السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جن کی جمعہ ہے تو اس جمعہ مبارک کی مناسبت سے اللہ کے پیارے رسول ہم سب کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سے حدیث آپ احباب سے سامین سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اللہ کے پیار رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب صحی بخاری میں بہترین مسلمان کے حوالے سے فرماتے کی مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچیں اور مہاجر وہ ہیں جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمائے تو یہ حدیث میں نے کتاب صحی بخاری سے لیا ہے صحی بخاری جو کی احادیث احادیث سے اہل تسمن کی مشہور کتابوں میں سے حدیث کی کتاب ہیں تو اللہ کے رسول اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ بہترین مسلمان کون ہیں یہ کس طریقے سے ہم بہتر مسلم بن سکتے ہیں تو ایک بہترین جرنل اور ایک سمپل فارمولا اللہ کے رسول کی اس پیاری حدیث سے ہمیں ملتا ہے اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی اس پیاری حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ